اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت ہی افسوسناک خبر آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں کہ بائنانس پی ٹو پی ایکسچینج سکریل پرفیکٹ منی نیٹ لیل اس طرح کا جتنے بھی ایکسچینج سسٹم ہے یہ سیف نہیں رہے میں آج آپ کو وہ سکیم وہ چیٹنگ بتاؤں گا جو آج کل جو ابھی لیٹسٹ ہمارے ساتھ ہوئی ہے اور آج کل مارکیٹ میں ہے آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں پی ٹو پی کا مطلب ہے پرسن ٹو پرسن ایکسچینج یہ زیادہ تر ہمارے ہم بائنانس کے اندر استعمال ہوتا ہے ہم لوگ یو ایس ڈیٹی کسی بھی بندے سے بائی کرتے ہیں کسی بھی بندے سے ہم لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا کام چل رہا ہوتا ہے اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو سکیم کیا ہے سب سے پہلے چیز یہ سمجھے گا یہ بائنانس کی طرف سے نہیں ہے پی ٹو پی کی طرف سے نہیں ہے ہمارے اندر سے ہے آپ لوگ کسی بھی بندے کو ڈالر سینڈ کرتے ہیں آپ ڈالر اس کے بائنانس اکاؤنٹ میں پیمنٹ کے وصول ہونے کے بعد سینڈ کر دیں گے اب ہمارے ساتھ کیا ہوا شاید آپ کو سمجھنے میں سوٹی سے ہسا نہیں ہو جائے کہ ہمیں ایک بندے نے بولا کہ ہمارے پاس ڈالر چاہیے ہم نے بولا ٹھیک ہے اس نے ہمیں پیمنٹ سینڈ کر دی سینڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کے پی ٹو پی میں بھی ہو رہا ہے پی ٹو پی میں بھی ہو رہا ہے سکریل میں بھی ہو رہا ہے یہ سب میں ہو رہا ہے تو پیمنٹ اس نے سینڈ کر دی اس نے پیمنٹ ریسیو کر دی ریسیو کرنے کے بعد اس نے میزان بینک سے ہمارے ایچ پیل کے اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ سینڈ کی تھی اس نے میزان بینک کے اندر یہ کمپلین کر دی کہ میری پیمنٹ گلتی سے ہوگی ہے مجھے ریٹ آگ جائے اب میزان بینک والوں نے ایچ بیل والوں کو بولا ہماری وہ پیمیٹ ایک لاکھ تقریبا چالیس ہزار سے کچھ کم تھی وہ ہول پہ کر کے ہمارے اکاونٹ بلا کر دی اور بولا کہ آپ کو یہ جو پیمیٹ ہے اس کا ہم لوگوں کو پروف دیں کہ یہ پیمیٹ کس مد میں گئی ہے ہم لوگوں نے کیا کیا کہ پرفیکٹ منی کا بینک والوں کے پاس گئے کہ یار یہ پرفیکٹ منی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ آپ پرفیکٹ منی یا ڈالر شیو کروائیں گے تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ڈینجرس ہوگا ہماری ایک بہت اچھی لیگل ٹیم ہے ان سے ہم نے بات کی کہ ہم کیسے پروف کریں کہ اس بندے کو ہم نے جو پیمیٹ دی ہے وہ ہم نے دی ہے اور وہ جو پیمیٹ ہے اس کی غلطی سے نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ ڈالرز نہیں لکھنے فیک ڈالیں جو کچھ بھی ہے کانونی طور پر وہ معاملات الگ سے ہیں بہرحال ہمارے پاس پاور تھی تھوڑی سی اللہ کا شکر ہے تو ہم نے اس کے اوپر کچھ تھوڑے سے کیسز وغیرہ کے معاملات کیے اور اس بندے کو دبایا تو ابھی وہ بندہ دب گیا شیر میں وہ بولتا تھا میں آپ کے اوپر ایف آئے میں کیس کروں گا میں بھی یہ کروں گا اب اس کے پاس ہمارا نمبر کہاں سے آیا بینک اکاؤنٹ کے ڈیٹیلز کہاں سے آیا یہ چیز سے گیمرز کے لئے کوئی آسان کام مشکل کام نہیں ہے پی ٹو پی کے اندر کیا ہوتا ہے ابھی صبح مجھے ایک بندے نکال کی تو وہ بندہ بتا رہا تھا کہ اس کا ایک دوست کا سترہ لاکھ روپے کا ایسے ہی پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے اب ہوتا کیا ہے میں آپ کو سمبل سی بات بولتا ہوں اب یہ زی ایکشینجر ہیں مختلف لوگ احسن بیٹھا ہوا ہے اے بی ہے بی سی ہے ایکس وائزی ہے مقصود ہے کچھ بھی ہے اب اس بندے کے پاس پانچ سو پچانوے یو ایش ڈیٹی ہیں مطلب تقریباً ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے آئے ہیں میں مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سکیمبر ہوں میں کیا کروں گا کہ زی ایکشینجرز کو ایک لاکھ چورہتر ہزار روپے اس کے اکاؤنٹ میں سینڈ کروں گا وہ مجھے بائنانس والٹ میں سینڈ کرے گا میں دس منٹ کے بعد والٹ سے کسی اور پی ٹو پی والے بندے کو بیچ کر اپنا اکاؤنٹ بائنانس کا فری کر دوں گا جب میرا اکاؤنٹ فری ہو جائے گا تو سکیمر کیا کرے گا میں اس کے خلاف کمپلین کروں گا بینک میں ایک میری پیمنٹ ہے وہ غلطی سے ہو گئی ہے اب جس بندے نے ہمیں پیمنٹ کی اس نے ایپ سے نہیں کی اس نے بلکہ ایٹی ایم سے پیمنٹ سینڈ کیے تھے تو میں کیا کروں گا کہ اس بندے کو بینک کی ہیلپ لائن پر کارل کروں گا اور بولوں گا کہ میری پیمنٹ میری غلطی سے ہو گیا مجھے ریوارس چاہیے اب وہ کیا کریں گے وہ پیمنٹ ہورڈ پر بینک رکھ لے گا مجھے واپس نہیں کرے گا وہ اس بندے کو زی والے کو ایکس وائی زی کو وہ بولے گا کہ بھئی آپ کو یہ پیمنٹ آئی ہے آپ کی ہے یا آپ کے نہیں ہے اگر نہیں ہے تو وہ مجھے واپس کر دے گا اگر ہے تو آپ بتائیں وہ بولے گا جی میری ہے اب بینک والے بولیں گے کہ آپ پروف دو کہ یہ پیمنٹ آپ کی کس مد میں آئی ہے اب یہ زی ایکسچینجر اس کیمر کو کیا جانتا ہے میکسیمم اسی کے نام پر اکاونٹ آگے تو نام جانتا ہوگا کیا جانتے ہیں زیادہ کیا جانتا ہے اب وہ بینک کے اندر اگر یہ بتائے گا کہ میں نے پی ٹو پی سے دیا ہے تو اٹومیٹک کیس جنریٹ ہو کر بینک کے اندر اس کی اکاونٹ بلاک ہو جائیں گے اور بینک کی اوپر کیس ہو جائے گا تو بینک والے کبھی بھی اس کو علاو نہیں کریں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ میری ڈالر دی ہیں کیونکہ اس کی اوپر منیلی ڈالر کے بھی کیس بنتا ہے اور اس کی اوپر ہنڈی کے بھی کیس بنتا ہے تو اب وہ کیا کرے گا زی ایکسچینجر میں نے کیا کر سکتا ہے وہ پروف کیسے کرے گا اب وہ کیا کرے گا تو وہ فیک بنائے گا کوئی نہ کوئی چیز بنائے گا کہ اس نے مجھ سے اظہار لیے تھے اب اظہار لیے تھے تو وہ میرے بارے میں کیا جانتا ہے اب وہ جیسی دے گا تو جو سکیمر ہے انتے ہو کوئی نہ کوئی بندہ ایجنسیوں میں ہوتا ہے اداروں میں ہوتا ہے ایف ای ای میں ہوتا ہے پولیس میں ہوتا ہے اگر ان میں نام بھی ہو تو وہ بندہ قانونی طور پر اس کو کوئی اچھا سا وقیل ہوتا ہے وہ کیا کرے گا کہ جب یہ ایکسچینجر ہے مجھے نہیں پتا یہ کراچی کا ہے لاہور کا ہے پنڈی کا ہے تو میں کیا کروں گا میں سیند کی کسی علاقے کے اندر پنجاب کی کسی دور دراز علاقے کے اندر اس بندے کی اوپر کیس کر دوں گا کہ میں اس سے غلطی سے پیمنٹ ہوئی ہے اور یہ میرے بندہ دے نہیں رہا اور اس نے جو پروف دیا ہے وہ غلط دیا ہے میں نے اس بندے سے کسی قسم کا کوئی ادار لیے یا نہیں نہ ہی اس بندے کو میں جانتا مجھ سے غلطی سے پیمنٹ ہوئی ہے تو یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اب کیا ہوگا کہ ایف ای اے کے اندر اگر وہ کیس جائے گا تو ایف ای اے سب سے پہلے اس سکیم کی اوپر اس کے ایک آکان بلاک کرے گا اگر بلاک نہیں کرے گا تو اس کو بلا لے گا اب آگے اس کے ہر بندے کی ایک اپنی کہانی ہے ایک اپنی لائف ہے تو وہ بندہ کیا کرے گا وہ کراچی سے ہے تو وہ لاہور آئے گا وہ لاہور سے ہے تو وہ گجرہ والا جائے گا وہ کراچی سے کوئی اٹھا جائے گا اب ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر سے ہو تو بس کر دو جائے تو ہر انسان کی ایک اپنی ہی کہانی ہے تو اتنے دور دراز ہر بندے کے لیے آنا جانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اگر لاک دو لاک روپے تو وہ بول گئے یا دفع کرو پر جان چھوٹے میں کراچی سے اگر اسلام آباد یا لاہور کی اوپر آؤں گا تو میرا چار دن میرا میری شاپ ہے میرا بزنس ہے میری یاب ہے میں آرمی میں ہوں میں پولیس میں ہوں میں سرکاری ہوں میں پرائیویٹ ہوں تو میں کیسے اس کو کام کروں گا تو وہ بندے کو ایفہ یہ بلا دیتے ہیں کہ آؤ بچہ حساب دو کہ یہ آپ نے پروف دیا فیک کہ آپ نے اسے موبائل لیا تھا کمپیوٹر لیا تھا تو یہ آپ پروف دیں اب وہ بندہ دے نہیں سکے گا وہ دل سے زلیل ہوگا آنا جانا لگ رہے گا آخر پہ وہ بندہ کچھ نہ کچھ لیندین بھی بیٹھ کر بات کر کے پیسہ اس بندے کو ماف کر دے گا یا ہاف آف کر دے گا اب یہ معاملہ بہت زیادہ چل رہا ہی ہمارے ساتھ بھی ابھی ایسا ہی ہوا تھا تو اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اور اس کو پیمنٹ اس کو واپس نہیں جاتی میں آپ کو یہ بلے دعوی سے بولنا ہوں لیکن اگر وہ پروف نہیں کر سکے گا تو وہ پیمنٹ کیا جائے کہاں جائے گی تو اس کی اوپر چیزی سی بات ہے کہ اس نے میرے ساتھ سکیم کیا اس نے میرے ساتھ چیٹنگ کی آگے سے سکیمر جو ہے یا وکیل جو ہے آپ کو پتا ہے وہ کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ہر بندے کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے کسی 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 مسئلہ آ رہا ہے شاید ہزار میں سے ایک بندہ شاید سو میں سے ایک بندہ بات یہ مسئلہ آ رہا ہے اور لوگ پرابلمز میں لوگ جائل بھی جا سکتے ہیں لوگوں کے اپنی جابز کرو لے اب ہر بندے کی اپنی کہانی ہے مثال کے طور پر میرے اوپر کوئی کیس ہو جاتا ہے اس طرح کہ تو میری فیملی مجھے سپورٹ کرے گی میرا معاشرہ مجھے سپورٹ کرے گا کہ جاؤ اسلام بات چلے جاؤ میرا کام ہی یہی ہے وہ اپنی فیلڈ کے اندر ایک بندہ بولتا ہے جو کھلا بندہ ہوتا ہے اپنی فیلڈ کے اندر اس کو لوگ پنیابی میں بولتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لئے تھوڑا مایوب سا رفت سنمار کرتے ہیں کہ وہ لچے لے فنگا ہے ایک بندہ ہے وہ کاروبار کر رہا تو وہ کاروبار میں لچے لے فنگا ہے وہ کاروبار کے لئے کراچی بھی جا سکتا ہے لاہور بھی جا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ ویلہ ہے اس کاروبار کے لئے اسی طرح کی سے ہم آن لائن بزنس کے لئے ہیں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں کراچی جائیں لاہور جائیں کہیں جائیں ہمیں اتنے ایشوں نہیں ہے لیکن جو بندہ جاب والے اس کو کیا بنے گا اور ہر بندے کو فیملی سپورٹ بھی نہیں کرتی تو اس ویڈیو کو بنانے کے بنیادی مقصد یہ ہے کہ اب اگر وہ میں ایک چیز بتا دوں پھر میں ویڈیو بنانے کے بنیادی مقصد پہ آتا ہوں کہ زی ایکسیجر زیادہ سے زیادہ میرے کیا کمپلین کرے گا سکیمر کی کیا کرے گا یا آپ کیا کریں آپ بائنانس والوں کو بولیں گے کہ ان نے میرے سکیم کیا تو بائنانس میرا بائنانس اکاؤنٹ بھلا کر دے گا تو پھر کیا ہوگا کیا چار لاکھ روپے کے اندر ایک اکاؤنٹ بھلا کر گیا تو کیا کوئی مہنگس ہو دا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس ویڈیو کو بنانے کے بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ ہر بندے کے ساتھ سکیم نہیں ہوتا بٹ آپ لوگ اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور اگر آپ کے پاس لاکھ روپے تو بیس تیس سہ دار روپے پر کام کریں ایسا نہیں کرنا کہ لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر موجود ہے آپ نے دو لاکھ سے اٹھایا تین لاکھ سے اٹھایا پانچ لاکھ سے اٹھایا اور آپ لوگ اس طرح کر رہے ہیں بہت ڈینجرس کام ہیں بہت پرابلمز میں ہیں اور کافی لوگ اس کی وجہ سے اجر رہیں کافی لوگ اس کی وجہ سے پریشانی کے شکار ہیں اور سکیممٹ آج کار اس طرح سے یہ صرف پی ٹو پی کے اندر نہیں ہے آپ لوگ جتنے بھی آن لائن ایکسچینج کرتے ہیں اس طریقے سے ہوتا ہے اور یہ سکیمر اتنا تیز ہے کہ یہ کوئی بھی فیک اکاؤنٹ بنا سکتا ہے کوئی بھی فیک نام بتا بنا سکتا ہے اس کے آگے اور بھی چیٹنگ کے ویز ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو پھر کچھ رہیں بتاؤں گا اس میں یہ ہے کہ وہ جو بینک والا ہے بینک بھی وہ کسی اور کا دے سکتا ہے مثال کے طور پر میں ایک بینک اکاؤنٹ ہے یہ چیز میں کر سمجھانے پر ہوں تھوڑا لمبا ہو جائے گا آپ لوگوں کو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گی کہ ایک اور بند کے نام پر اکاؤنٹ بنا کر اس سے دو بار وہ ایکسچینج کر سکتا ہے مثال کے طور پر وہ ادھر سے پی ٹو پی سے پیمنٹ منگوائے ادھر سے وہ میرے اکاؤنٹ میں منگوائے وہ سکیمر ہے وہ ادھر مجھے بولے کہ بھئی میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں دو لاکھ سنٹ کی ہیں آپ مجھے سنٹ کر دیں اب ادھر سے وہ ڈرائٹ کر دیں اور اکاؤنٹ اس نے بائنانس کا میرے نام پر بنایا ہوا یہ کام بھی ہوا ہے یہ کام بھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر پرابلم میں ہے اتنے تک بھی ایک کیس میرے سامنے آیا ہے یہ ایک ایکسچینجر کے درہو یہ پی ٹو پی پی نہیں ہے یہ میں ایکس لوکل کے کسی نے ایک بچہ آبا کیا یہ ایک چکوال کے علاقے کی آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے تو اس بندے نے کیا کیا اس نے ان سے تاوان لیا تاوان لینے کے بعد کیا ہوگے ہوا کہ اس نے ایک ایک چینجر کو بہو اکال کی کہ میں آپ کے акاؤنٹ میں اتنی پیمیٹ سے ہم کر رہا ہوں اب میرے سکریل کے اندر پرفیکٹ مینی کے اندر اتنی پیمیٹ سے امکار دیں اس نے کہا ٹھیک ہے اب وہ جو اغواہ کار تھا جن بچوں کو اغواہ کیا تھا ان کی پیمیٹ ایکسچینجر کے ایک آکاونٹ میں ڈریکٹ کروا ہے اب ایکسچینجر سے اس نے ڈالر اپنے پرفیکٹ منی میں یہ سکریل میں مجھ سے یاد نہیں یہ کون سے ایکسچینجر میں لیے اور ان دونوں کو بلا کر دیا اب جن کا بچہ اغوا ہوا تھا وہ سیدھے گلے پاڑ گئے اس بندے کے تیرے اکاؤنٹ میں ہم نے پیمنٹ ٹرانسفر کی ہے اب اس کو کیا پتہ کہ اغوا والا کون ہے فلاں کون ہے تو اس طرح کی بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں تو آپ لوگ تھوڑا سے ایتیاد کے ساتھ کام کریں اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بیشک ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں دل مانا تو عمل کریں نہ مانا تو نہ کریں تو بائنانس کی یا اس طرح کی کسی بھی کشن کا کوئی ایشیو نہیں ہے آپ کو ہر بندہ جتر بولے کو کچھ بھی نہیں ہوتا بٹ ایک بات یاد رکھیں جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کا ساہہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے کوئی سوال بندہ پوچھ سکتے ہیں اپنے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ